اسلام علیکم ناظرین پہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو تو اس میں نزلہ زکام ایک عام سی چیز ہے اس کے بعد خاص طور پہ بزرگوں کو یا بچوں کو جو ہے وہ بلگم ریشی کا مسئلہ بنتا ہے بلگم آتی ہے ان کو ساتھ میں بعض خانسی بھی آتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو جو نزلہ زکام ہے اس کا اصول یہ ہے کہ تین دن تک جو ہے اس کو کسی بھی قسم کی کوئی میڈسن نہ لی جائے نہ ہی اس کا کوئی علاج کیا جائے تین دن کے اندر جو ہے وہ طبیعت جو قوت مدافعت ہے ہماری جسم کے اندر جو بیماریوں کے خلاف لڑتی ہے تو تین دن کے اندر اندر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے بے شک وہ تیسرے دن رات کو ٹھیک ہو جائے یعنی کہ تین دن کے پہلے دن زیادہ ہوگا دوسرے دن زیادہ ہوگا تیسرے دن کم ہوگا اور تیسرے دن کے ختم ہوتے تک زکام ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن ادر نزلہ ٹھیک نہ ہو زکام ٹھیک نہ ہو تو پھر چوتھے دن اس کا علاج کرنا چاہیے نزلہ جو ہے یہ جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ نازل اوپر سے گرنے کو نزلہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پانی کی طرح بہتا ہے اس کو نزلہ کہتے ہیں زکام ہوتا ہے جو تھوڑا سا گڑا ہوتا ہے وہ بہتا نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ناک کے اندر کچھ چیز اٹکی ہوئی ہے تو وہ بار بار بندہ ناک کے ذریعے اس کو اوپر سے اوپر کو کھینجتا ہے تو وہ زکام ہے تو اس میں جب تین دن تک جو ہے اس کو دیکھیں کوئی علاج نہ کریں اگر آپ تین دن کے اندر کوئی اس کا کوئی جس طرح آپ کو نزلہ لگا ہے اور آپ نے کوئی ایسی میڈسن لے رہی جس سے فوری طور پر جو ہے وہ نزلہ رک جائے تو وہ باز کات مسائل کا باعث بنتا ہے بلگم اندر رک جاتی ہے دماغ کوئی سردرد اور بیچینی بخار اور باز اوقات جو ہے وہ بند نزلے کی کیفیت ہو جاتی ہے تو جس سے بندہ جو ہے وہ مزید پریشانی کا جو ہے شکار ہوتا ہے تو اس میں اگر آپ نے اس کا کوئی حل کرنا ہی ہے تین دن کے اندر تو کوئی ایسی چیز سپورٹنگ چیز استعمال کی جائے کہ جو اس کو یعنی روکے نہیں اس کو ٹھیک کر اس کے لیے آپ جو ہے وہ ادرک کا کوا پی سکتے ہیں ادرک اور پدینے کا کوا نزلے ذکاں میں بہت بہترین ہے ذکاں میں بھی بہترین ہے نزلہ جو ہے یہ ٹھنڈر کی زیادتی کی ویسے لگتا ہے اگر سر کو ٹھنڈی ہوا لگ جائے یا آپ بارش میں بھیگ جائیں اس وقت لگ جاتا ہے کوئی ٹھنڈی چیز کھالی کوئی ٹھنڈا پانی پی لیا تو پھر جو ہے نزلہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس میں بھی آپ ادرک اور پدینے کا کہوہ اگر پییں گے تو نزلہ سب سے پہلے گاڑا ہوتا ہے وہ پھر ایسا ایسا بلگم جو رہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے دوبارہ بنتی بڑی ہے جب یہ اس طرح ادرک اور پدینے سے نزلہ ٹھیک ہو جائے یا تم ہو جائے تو پھر آپ جو ہے اطریف الاستغدوس بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ مجون فلسفہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے بھی ایک طرح کے نزلہ ہوتا ہے اکثر کمپنی ہم درجیاں کرشی والے بناتے ہیں ہم اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ابتدا میں پہلے تین دن تو کچھ چیز استعمال نہ کریں اور اگر کرنے کی ضرورت پڑے تو ادرک آپ کہوہ پی سکتے ہیں اسی طرح تین دن کے بعد اگر آپ ادرک اور پدینے کا کہوہ پیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اس سے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ ادرک اور پدینے کا کہوہ یہ نزلہ اور زکان دونوں پہ مفید ہے بلگم کو خارج کرتا ہے جن لوگوں کو بلگم بنتی ہے خارج نہیں ہوتی چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بوڑے ہیں وہ خاص طور پر بوڑے جو ہیں ان کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں بوڑوں کو جو عمر سیدھا ہوتے ہیں ان کے لئے آپ ادرک اور پدینے کا کہوہ دیں اگر سردیاں ہیں سردیاں سردی کا موسم ہے سردی شدی ہے تو آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں بیچ میں تو اس کا بہتری رزلٹ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اصاب کو بھی طاقت دیتا ہے ساتھ میں بلگم کو خارج بھی کرتا ہے اور بننے سے بھی روکتا ہے اور اصاب کو طاقت بھی دیتا ہے میدے کی بھی صلاح کرتا ہے حضم کو بھی ٹھیک کرتا ہے گیس کو بھی دور کرتا ہے آپ اس کو دن میں دو دفعہ پیس سکتے ہیں تین دفعہ پیس سکتے ہیں چار دفعہ بھی پیس سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور اگر نزلہ ہے پانی کی طرح بہ رہا ہے تو آپ سردیوں میں ادرک اور پدینے یہ لاؤنگ اور دارچین کا کہوہ بھی پی سکتے ہیں وہ بھی مفید ہے لیکن سب سے جو بہترین ہے وہ ادرک اور پدینے کا کہوہ ہی ہے تو اس کے علاوہ یہ کہوہ جو ہے آپ کو بلڈ پریشر کے لیے بھی ٹھیک ہے اور ڈائجسٹ کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے تین دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے تین دن کے بعد آپ تین دن میں جہاں جو شاندہ جو کرشی کمپنی کا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہترین جو ہے وہ ادرک اور پدینے کا کہوہ ہی ہے تو جو بزرگ ہیں جن کو بلگم نکلتی ہے خارج ہوتی ہے اور بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے ان کو آپ ساتھ میں شہد کے ساتھ استعمال کریں شہد کے بغیر بھی استعمال کروائیں تب بھی ٹھیک ہے تو اس کو کچھ دن استعمال کرنے سے بہترین اس کا علاج ہو جاتا ہے اور کسی قسم کے کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنتا اکثر جب ہم اس کو روک دیتے ہیں یک دم نزلہ رکھ کوئی ایسی چاہے وہ الویتھی میڈیسن ہو چاہے وہ ہربل میڈیسن ہو خاص طور پر جو جاب ہولڈر ہیں یا جو سٹوڈنٹس ہیں جو جنہوں نے باہر کام کے لیے جانا ہوتا ہے ان کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ جلد زلد رک جائے تو جلد زلد رکنے کی چکر میں یہ مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے بلگم رک جاتی ہے بند نزلہ ہو جاتا ہے پریشانی ہوتی ہے بخار نزلہ بد نزلہ سردرد اور بخار پٹھوں میں درد وغیرہ کمزوری کا جو ہے وہ باعث یہ چیز بن جاتی ہے تو اس لیے نزل زکام کے میں ایک تو اصول یہ یاد رکھیں کہ کھانا بہت کم کر دیں خالی پیٹ رہیں یہ بہت اچھا ہے اگر تو تین دن جس دن آپ کو زکام لگا ہے اگلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیں تو یہ خود بخود ہی رک جاتا ہے بعض کات میدے کی خرابی کی ویسے بھی نزلہ زکام ہوتا ہے تو خالی پیٹ رہنا نزلے زکام کا بہترین علاج ہے یعنی کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر روزہ نہیں رکھتے تو صبح اور شام جو ہے وہ آپ کھانا کھائیں چاول دودھ لہی دہی لسی سے پریز کریں تھنڈی چیز سے پریز کریں تھنڈے پانی سے کولڈرنگ سے آپ پریز کریں سبزیاں استعمال کریں گوشت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر زکام ہے تو زکام میں گوشت اگر آپ استعمال نہیں کریں نزلے میں آپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے کرنے سے انشاءاللہ عزیز چاہے وہ سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں گرمیوں میں اگر ہے تو آپ شہر نہ ڈالے اور صرف ادرک اور پدینے کا کاوہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس طریقے سے انشاءاللہ عزیز آپ گریلو اس کا علاج کر سکتے ہیں کسی قسم کی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ اس سے جو ہے وہ بہت جلد نجات اصل کر سکتے ہیں امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسندہ یہ ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنا بہت خیار رکھئے اللہ حافظ